اسلام علیکم جس جمیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل ریوان صاحب کا جو ازادی مارچ تھا جو کہ اب دھرنے میں آلموس جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ چوتھا روز ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو دن کے لیے آرہے ہیں اپنے مطالبات منوائیں گے اور واپس چلے جائیں گے لیکن دھرنہ ابھی تک بھی جاری ہے اور آل پارٹیز جو کانفرنس ہے ان کی وہ بھی ایک پلان کی گئی تھی کہ آج ہوگی اور اس کے علاوہ مریم نواز جو ہیں ان کو زمانت دے دی گئی ہے آل دون کی جو مدت ہے اس کو نہیں بتایا گیا کہ کتنی مدت کے لیے ان کو زمانت دی گئی ہے لیکن یہ بھی ایک اہم مومنٹ ہوئی ہے آج اس کے علاوہ جو دھرنے کے شرکہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس دھرنے کے بارے میں یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کی رائے سامنے آ رہی ہے کہ یہاں تو یہ ڈی چو کی طرف موف کر جائیں گے اور دھرنے کے کچھ شرکہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ابھی یہاں پہ ہ رہیں گے لیکن ملی جلی رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے ہمارے ایک صحافی جو ساتھی ہیں انہوں نے ایک پیکج بھی بنایا ہے پہلے ہم وہ پیکج دیکھیں گے اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کا تاروب بھی کرواؤں گے اور اس چیز پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا پہلے پیکج دیکھتے ہیں آئیے دھرنے کے مرکز پہ ہم اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رینما مولانا عبدالشکور نق مولانا صاحب آج فیصلہ ہوگا کہ ڈیچو کی طرف یہ دھرنے کے شرکہ بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے تو اس کے بعد اگر ڈیچو کی طرف بڑھنے کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے یا ڈیچو کی طرف نہ جانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نامت برکاتہم العالیہ قرآن اور حدیث پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان کے سامنے بدر بھی ہے قہد بھی ہے صلح حدیبی ہے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب جو فیصلہ کریں گے آگے بڑھنے کا کریں گے یا واپس جانا کا کریں گے اللہ کی مدد اسی فیصلے میں ہوگی تو اگر ڈیچو کی طرف دھرنے کے شرکہ بڑھتے ہیں اور حکومت بھی کوئی ایکشن لیتی ہے تو پھر حالات ہو سکتا ہے گڑ بڑ ہو جائیں اسلامباد میں سڑکوں پہ وہ ہو جائیں تو اس ان حالات میں جب بیرونی محاذ پہ مشکلات ہیں پاکستان کے لیے تو کس طرح پاکستان ان حالات کا متعمل ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح یہودیویہ کے موقع پر چودہ سو پندرہ سو صحابہ کو نقصان سے بچایا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب پاکستان کو بھی پاکستان کے عوام کو بھی اور اپنے اس ورکر کو نقصان سے بچائے گی اور اپنے دشمن امریکہ اور یورپ اور قادیانیوں کو خاک میں ملاے گئے انشاءاللہ بہت یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر کو بچانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جد و جود کو تقویت پہنچانے کے لیے عمران خان کا وزیر آزم نہیں ہونا چاہیے عمران خان کو ہٹنا چاہیے اور قیادت کا جو منصب ہے یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالے کریک کیا جائے پھر دیکھیں انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب اس سے پہلے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بھی رہے ہیں ان حالات میں جب کشمیر کے اندر انڈیا کشمیر کو تقسیم کر کے اس کو پر اپنا قبضہ مضبوط کر رہا ہے تو ان حالات میں مولانا صاحب کا چونکہ وہ اپوزیشن کے ایک مرکزی لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہوئے ہیں تو ان کا کردار کتنا اہم ہے بسم اللہ الرحمن 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 مقبوضہ کشمیر کے کمیٹی کے چیئرمن مولانا صاحب بھی رہے ہیں اور اب بھی فقر امام کشمیر کمیٹی کا چیئرمن ہے کشمیر کمیٹی کی چیئرمن کی کیا حیثیت ہوتی ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بندوق نہیں چلا سکتا بندوق جرنل باجوا صاحب نے چلانی ہے بندوق جرنل فیض حمیز صاحب نے چلانی ہے آج ہمارا مخالف بار بار کہتا ہے کہ مولانا صاحب اتنی مرتبہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے چیئرمن رہے آج وزیر آدم عمران خان ہے نا یہ تو اس کمیٹی سے بڑھ کر ہے آج یہ بندوق چلائے نا ہم اس کو مانتے ہیں یہ تقریریں کرتا ہے تقریریں کرنا ہم کمزور لوگوں کا کام ہے مزہرے کرنا ہم کمزور لوگوں کا کام ہے مضبوط پاور فل وزیر آدم کا کام تقریریں کرنا نہیں ہوتا ریلیاں نکالنا نہیں ہوتا بلکہ قدم اٹھانا ہوتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تھی تقریریں نہیں کی تھی جنگ اخضاب میں تلوار اٹھائی تھی وزیر آدم عمران خان صاحب آپ وزیر آدم ہیں آپ فوج کو حرکت دیں کہ جناب مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں ہم جرنل حمید گل کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جرنل حمید گل مرہوم نے روس کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیے اس پالیسی پر عمل کرو اس پالیسی پر عمل کرو مولانا صاحب بہارتی جاریت اس وقت جاری ہے کنٹرول لائن کے اوپر خدا نخوستہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ محدود پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر بہارت کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے ان حالات میں تو کنٹینر کے اوپر موجود مولانا صاحب اور یہاں دھرنے کے شرکہ کا اس وقت کیا رد عمل ہوگا ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لئے اپنی جان قربان کرنا یہ بہت سستہ سوزہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کو مسجد سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں ہم اس کے لئے جان قربان کر دیں گے لیکن ہمیں یہ خطشہ ہے کہ عمران خان نے کشمیر بھی بیچا ہے پاکستان بھی بیچ دے گا عمران خان سے جلدی جلدی جان چھوڑا ہو عمران خان ہمارا نمائندہ نہیں ہے یہودیوں کا نمائندہ ہے امریکیوں کا ایجنٹ ہے غیر ایمانی قوتوں کا ایجنٹ ہے ہمارا نمائندہ نہیں ہے یہ لوگ اور ہم اس لئے بار نکلے میں کہ اس سے جلدی جلدی جان چھوڑا ہو ہمارا نمائندہ ملک کے اندر اقتدار سمالے پھر ہم فوج کے ساتھ ہیں ہم باجوا صاحب سے آگے قربانی دیں گے اگرچہ تنخواہ وہ لیتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے ہم بغیر تنخواہ کے میرے والد نے جناب ڈنڈے مارے ہیں ان کے بازو توڑے ہیں لیکن ہمارے والد نے اف تک نہیں کیے یہ ساری وہ نسل ہے یہ اف تک نہیں کرے گی اور یہ لڑے گی جی تو پیکیج آپ نے دیکھ لیا اور ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں نے ڈیفرنٹ بات کی ہے اور اس سارے سینیریو کو میرے مہمان کس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں میں پہلے ان کا تعریف کروانا چاہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں فرید کاکر جو کہ انکر پرسن ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تاجور علی بیگ جو کہ صحافی بھی ہیں انکر پرسن بھی ہیں میں ویلکم کروں گی اپنے مہمانوں کو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے تاجور آپ آج گئے تھے دھرنے میں بھی گئے اور پچھلے کافی دنوں سے آپ جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا صورتحال ہے لوگوں کی کیا رائے پچھلے کئی دنوں سے میں جا رہا ہوں دھرنے پہ آج چار دن ہو رہے ہیں تو شروع دن سے میں دھرنے میں جا رہا ہوں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ باتچیت میری ہو رہی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ تھوڑا سا دھرنے کو لے کے کافی ان کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے الباتہ ابھی بھی لوگ ایسا ہے کہ مولانا صاحب کے اعلان کا انتظار ہیں کہ وہ کیا اعلان کرنے ہیں کیونکہ وہ لوگ جس نعرے کے ساتھ مولانا صاحب ان کو لے کے آئے تھے تو یہاں پہ آکے ایک سائیڈ ایریا میں جا کے بیٹھ کے جہاں پہ کوئی صرف تقریروں کے علاوہ وہ بھی رات کو مولانا آکے کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی کوئی حکومت بھی ان کو سیریس نہیں لے رہی اس کو لے کے لوگ جو عام بندہ وہاں اندر موجود ہے تھوڑا سا اس کے ذہن پہ اس کا اثر ہو رہا ہے تو کافی اس چیز کو لے کے ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں پرسو ایک بندے سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آگے ہم دھرنا دے رہے ہیں لیکن مولانا صاحب کو جو مطالبات انہوں نے پیش کی ہیں تو استفاہ اگر دے بھی دیں گے تو اس سے اتنا زیادہ عام بندے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایک شخص کا یہ خیال تھا کہ بجائے آپ صرف استفاہ کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کہ آپ مہنگائی کے اوپر بات کر لیں آپ بیروزگاری کے اوپر بات کر لیں وہ سب کا کومن مسئلہ ہے عام بندے کا مسئلہ ہے اور جس کے نعرے کے تحت ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ آکے وہ بات ہو نہیں رہی صرف اور صرف استفاہ پہ زور دیا ٹھیک ہے فرید صاحب آپ نے جو جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ آپ نے پروگرامز بھی کیے آپ کی سٹنگز بھی ہوئی کافی زیادہ لیکن جو ہمارے یہاں سے جو ہمارے صافی عزرات تھے جنہوں جا کے وہاں پیکجز بنائے وہاں پہ لوگوں کی رائے لیر صاحب تاجور بھی گئے تو وہاں پہ دو ڈیفرنٹ رائے جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جو شرکہ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناموس رسالت کی بیس پہ انس کو بیس بنا کے یہ دھرنے میں شامل ہوئے لیکن جو ان کی رہنما ہیں جو امیر جماعت ہیں ان کے جو ڈیفرنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اسریفہ چاہیے تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ دھرنے میں آنے وال لوگ کی رائے ڈیفرنٹ ہے اور جو رہنما ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں کوئی کلیش اگر کسی پوائنٹ پہ آ جائے تو پھر پارٹی کے لیے بھی مسئلہ بنے گا دیکھیں پہلے تو جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں ان کے نیچر کچھ سمجھنے کے جو ہے وہ شدید ضرورت ہے جو جمعیت علماء اسلام کے لوگ آئے ہیں یہاں پہ دھرنے میں اکثریت جمعیت علماء اسلام کی ہے باقی ایک آٹھ دس اگر کسی اور پارٹی کے آئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے مجارٹی جو ہے میکسیمم مجارٹی جمعیت علماء اسلام کی ہے تو وہ ان کی جو اٹیچ ایک تو وہ ہوتے بیسکلی بلوچستان انٹکیپی کے سے ہیں پجاب کی لوگ بہت کام ہیں اور رورل ایریا سے ہیں تو ان کی اتنی پولیٹیکل ویجن بھی نہیں ہوتی پھر ان کی جو اٹیچمنٹ ہے مولانا فلدر ایمان وہ صرف مذہبی ہے وہ بالکل بھی سیاسی نہیں ہے نہ وہ سیاست کے قریب ہے وہ مذہبی اٹیچمنٹ ہے اور اس مذہبی اٹیچمنٹ کے لیے مولانا فلدر ایمان اگر آپ کو یاد ہو مولانا فلدر ایمان کے وہ پانفلٹس آئے تھے اس کے اوپر بھی یہ لکھا تھا کہ یہ ناموسی رسالت مارچ ہے ان کی دماغ میں فیڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ تو یہودی ایجنٹ ہے یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے اور یہ اس ایجنٹے پکام کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا مذہب کارڈ کھیل کے مولانا فلدر ایمان کی سیاست حیرائی مذہب کارڈ کے اتنے زیادہ لوگ کو آپ اکٹھا کر لیں کل کو کوئی سیول انریسٹ ہو جاتی کوئی کلیش ہو جاتی ہے پارٹی کے اپنے لوگوں میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان کے صفحے سے تو ان نظام نہیں بدلنے والے تو مولانا فلدر ایمان کا مسئلہ جیسے تاجور کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو پیٹرول کے پرائسز بڑھیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں عام آدمی کی ذنگی پر جو اثر پڑ رہے ہیں اسے بات کر رہے ہیں عمران خان بیٹے شاہ محمود قریشی بیٹے یا مولانا فلدر ایمان بیٹے جو مسائلیں وہ تو ہیں تو مولانا فلدر ایمان جو وہ مذہب کو استعمال کر کے سیاست کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں جو کہ ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے عوام کی دماغ میں جب آپ نے یہ بات بٹھا دی تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ مولانا فلدر ایمان کے لئے خود بھی مسئلہ ہے مولانا فلدر ایمان کی سیاست کے لئے بھی مسئلہ ہے اور پاکستان کے لئے بھی جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو مسئلہ کر رہے ہیں بلکل میں یہی تاجور آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسا ابھی میرا تو ایک بہت بڑا کنسان ہے کہ اگر یہی لوگ جو ہیں وہ مولانا کے خلاف ہو جاتے ہیں آل دو ٹھیک ہے وہ اتنے عرصے سے ان کو فالو کرتے آ رہے ہیں آپ ایک دم سے اپنے کیونکہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے امیر جو بھی کہیں گے لیکن جب ان لوگ کو سنس آئے گی ہیں جب ان لوگ کوئی وہ چیز ریالائز ہوگی کہ ہمیں نامو سے رسالت پہ لیا گیا لیکن یہاں پہ استیفے کی گرسی کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر پارٹی کے اندر کلیش کریں گے یا کارکنوں کے اندر تو پھر تو ایک حصل جو ہے وہ کریئے ہو سکتی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے پچھلے دھرنوں میں بھی کہ عمران خان جب دھرنا لے کے آئے ان کی پارٹی کے اندر ہی بہت سارے ان کے مخالفین نکل آئے جعوید حاشمی صاحب آپ کے سامنے ہیں تو وہ بھی شروع میں کسی اور نعرے کے تحت آئے تھے یہاں پہ آکے کوئی اور بات ہوئی جعوید حاشمی صاحب کہتے تھے ہم لوگ تو انتخابات کے لیے نکلے تھے لیکن یہاں پہ کچھ اور چل رہا ہے مولانا کی پارٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جو یہ خیالات رکھیں لیکن جیسے بھی فرید کہہ رہے تھے کہ مولانا کے ساتھ جو لوگوں کی اٹیشمنٹ ہے وہ پیورلی مذہبی ہے وہ سیاسی ہرگز نہیں ہے اور وہاں پہ جتنے بھی لوگوں کی تعداد ہے زیادہ تر زیادہ تر لوگ بلوچستان کے ہیں اور کے پی کے کے ہیں پنجاب کے بھی رورل ایریاز کے بہت تھوڑے سے لوگ آپ کو ملیں گے لیکن میجوریٹی وہاں پہ پختونوں کی ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں وہ دہاد کے لوگ ہیں وہ گاؤں کے لوگ ہیں وہ ان کو فضل الرحمن نے خود ہی جا کے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے یا یہ وہ اپنے اس مدرسے کے یا اپنے لوکل جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے بلاوے پہ وہ لوگ آ گئے ہیں اور یہ بھی کل ایک جگہ پہ سوال اٹھا رہے تھے لوگ کی کھانے پینے کا یہاں پر کوئی پروپر انتظام نہیں ہے ایون میں کنٹینر کے اوپر موجود تھا تو وہاں پہ واشروم کی سہولیات کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ سہولیات ان کو نہ دی جائیں تو لوگ واپس چلے جائیں گے اگر اس طرح کہ اگر انتظامی طور پہ مختلف معاملات کو اگر اچھے سے ٹیکل نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے ان کے پارٹی کے اندر بھی یہ سوالات اٹھیں اور بہت سارے دھرنے کے لوگ اٹھے واپس چلے جائیں یہ بہت حد تک ممکن ہے ٹھیک ہے ایک اور جو سٹینف سامنے آ رہا ہے کہ جب آپ اسی طرح کہ جب پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے بقاعدہ ماں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ عام آدمی سے آپ بات نہ کریں بلکہ جو ان کی انساءال اسلام کی جو کارکون ہے ان کی ڈیوٹی لگائے گی کہ ان لوگوں کو اللہ ہی نہ کریں جو عام شرکاں ہیں ان سے بات کریں اور صرف جو ان کے سپیسیفائی کیا ہوئے لوگ ہیں ان سے بات کی جائے تو یہ وہی بات آ جاتی ہے آپ کیا کہتے ہیں فرید کہ یہ اپنا کوئی انہوں نے ایک جو اپنے نیرٹیو جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنایا ہوئے وہ سپیسیفک لوگوں کو پتا ہے وہی میڈیا کے سامنے جائیں گے تاکہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہے اگر آپ نارمل جو شرکاں ہیں ان سے اگر بات کرتے ہیں پہلے تو آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے دھرنے والے ایشو پر مجھے نہیں لگتا دھرنہ میرے خواہ سے آج ایک آدھ دن میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر زیادہ زیادہ چل بھی جائے تو پانچ چار دن اور مزید چلے گا اس کے آگے نہیں چل سکے گا جہاں تک ہم نے یہ بات کی پہلے تو جمعیت علیہ السلام کی سیاسی حرارکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے مولانا فلدر ایمان کے انڈر ہیں پروونسز ان پروونسز میں مثال کے طور پر بلوچستان ہے یا کیپی کے ان کی امیر اور ان کی نیجے زلہی امیر یہ حرارکی ہے اس حرارکی کے طرح جو ہے وہ لوگ جمع کیا جاتے ہیں تو جو لوگ لائے گئے ہیں وہ تو صرف اس لئے لائے گئے کیونکہ ان کو بتائے گئے کہ حضرت مولانا فلدر احمان رحمت اللہ علیہ برملائن کی لیڈران عزت مولانا صاحب کو اس طرح جاتا ہے کہ وہ اسلام کے خاطر جہاد کرنے جا رہے ہیں اسلام بات تو آپ جو ہیں اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالیے میں گزشتہ نے ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ وہ درنے میں شریک ہیں کہ مجھے اپنے دوست کی کول آئی کہ مجھ سے ایک بہت بڑی کوتائی ہوئی کہ میں درنے میں شریک نہیں ہوا یہ میں نے اپنا وہ جو ثواب والا حصہ ہے وہ میں نے گوا دیا تو جب یہ اٹیجمنٹ ہوگی لوگوں کی تو پھر وہ تو آئیں گے پھر دوستری بات یہ آپ نے کہا کہ جو بات کیوں نہیں کرنے دی جارہی بات اس لئے نہیں کرنے دی جارہی اس ٹائپ پہ جو لوگ ہیں تو ان کی کیا پولیٹیکل میچورٹی ہوگی اس کے ایک پوزیٹیو اسپیکٹ بھی ہے ایک نیگٹیو بھی ہے پوزیٹیو یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل دنیا کی سامنے بھی امیریکی میچ ہے ہمارے پاکستانی عوام کی میچ ہے وہ اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے وہ تو اللہ نہیں خراب ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے کہ نہیں وہ بات کھا تھی اب انصار الاسلام گئے اب انصار الاسلام کو جو ایک کارکن ہے اس کا کام سیکیورٹی کا انتظار اب وہ اس پہ جا کے جو ہے ہمارے صافیہ حضرات بھی جا کے ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا بتا ہے اس کو کیا بتا ہے اس کے کام سیکیورٹی کرنا بہرحال عوام کی رائے ہونی چاہیے ہر بندی کے اپنی انڈویجول رائے جو انصار الاسلام والے روک رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے مولانا صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں تو ہر جمہوریت تو جمہور کی منشاہ کا نام اور جمہور کی منشاہ ہر بندی کی انڈویجول ہے اور اگر مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انصار الاسلام کے ڈنڈے کے زور پہ جو ہیں وہ لوگوں قرائے دینے سے روکیں گے پھر مولانا صاحب کو ذرا سوچنے چاہیے ان کو شرم یا نہیں چاہیے ان کو جمہوریت کی بات نہیں کرنے چاہیے کم از کم اس کے علاوہ آر پارٹیز کا جو ایک کانفرنس ہو رہی تھی ایک میٹنگ ان کی جو ہے وہ متوقع تھی لیکن اس میں پانچ جو پارٹیز ہیں وہ نہیں آئیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز شریف ہیں ان کو زمانت بھی ان کی منظور ہو گئی تو اس سارے پوائنٹ آف ویو کو کس طرح دیکھتے ہیں پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی دیکھیں جہاں تک اے پی سی کی بات ہے مولانا صاحب دھرنا دینے شاعر ہیں ان کے ساتھ جو دھرنے والے موقف پہ وہ محمود خانہ چکزئی قومی وطن پارٹی افتاب شہر پاو صاحب اور اوامی نیشنل پارٹی کی سیاست تک دے رہی لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو پارلیمانی سیاست ہے پاکستان کی اس میں پیپلز پارٹی یا مسلم لگ نون کی حکومت بن سکتی نہ تو مولانا فضل الرمان صاحب کی بن سکتی ہے نہ پشترخواہ کی بن سکتی ہے اور نہ ہی این پی کی بن سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کبھی بھی دھرنا نہیں دے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں تعلقادری صاحب دھرنا دے چکے ہیں نون لگ کی حکومت میں امران خان صاحب دھرنا دے چکے ہیں دیکھیں سیاست آگے بھی ان پولٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے بندے مختصر وقت کے لئے ہوتے ہیں پارٹیاں مختصر وقت کے لئے نہیں ہوتی مطلب بھٹو صاحب پانسی پہ چڑھے لوگوں کا یہ خیال تک کہ پیپلز پارٹی خاتم ہو جائے گی لیکن پیپلز پارٹی اب تک موجود ہے تو لوگوں کے جانے سے پارٹیاں نہیں خاتم ہوتی اس ملک کی پارٹیاں وہ رہیں گی تو وہ کبھی بھی درنا نہیں دیں گی کیونکہ آگے حکومت انہوں نے بنانا ہے اگر وہ حکومت بنا دیں اور امران خان جو ہے وہ پندرہزار یا لاک یا ڈیر لاک بندے لاک کے بیٹھ جائے استفاہ مانگنا شروع کر دیں تو اس طرح تو ڈیموکریسی نہیں چل سکتا ٹھیک ہے فائنل مجھے تاجبر صاحب آپ کی مجھے بتائیے گا کہ استیفوں کی بھی ایک خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ مولانا صاحب جو استیفے ڈیمانڈ کر لیا اپنے جو ان کے لوگ سینٹ میں ہیں اور آپ اس ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں ایک سائٹ پہ تو کہا جا رہا ہے کہ جیسا ابھی فرید نے کہا گئی شاید ایک دو دن میں اٹھ جائیں گے لیکن ایک سائٹ پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے استیفوں کی بھی بات کر رہے ہیں انہوں ڈیمانڈ کر لی تو سچویشن بڑی گمبیر ہو گئی آپ خود درنے میں بھی جا رہے ہیں شرکہ سے بھی بات ہو رہی ہے رہنماوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے تو ساری چیز کو کیسے کنکلوڈ کریں بلکل شورٹ ٹائم ہے ایک تو شورٹلی میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو آپ نے اسے پہلے ذکر کیا مذہب کارڈ کے حوالے سے تو لوگوں کو میڈیا والوں کو یہ کل باقاعدہ سٹری سے یہ کہا گیا کہ عام بندے میڈیا سے بات نہ کریں تو آج بھی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمیں روکا جا رہا تھا کہ یہ منع کیا گیا خیر اپنی جگہ ہے کہ عام بندے کو اس ٹائب کا شعور نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ لوگ شروع کے دنوں سے میں خیر جالی الیکشن وغیرے کی باتیں کر اب پیورلی جو دھرنے کے شرکہ ہیں وہ صرف مذہبی کارڈ کے یا مذہب کے اوپر بات کر رہے ہیں تو جو آپ استفاہ کی باتیں کریں مجھے نہیں لگتا کہ فضل الرحمن اگر استفاہ کی اگر مولانا فضل الرحمن صاحب استفاہ کی بات کرتے ہیں تو دوسری شیاسی پارٹیاں ان کا ساتھ دے دیں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہو اور مسلمی نون ہو وہ اس چیز میں ان کا ساتھ نہیں دیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اب اس سندھ کے اندر حالیہ جو لڑکانا سے پیپلز پارٹی ہاری ہے اگر وہ استفاہ دے دیں تو ان کو صوبائی اسمبلیوں سے بھی استفاہ دینا پڑے گا اور اس کے بعد اب حالیہ جو حالات ان میں دیکھیں کہ ہو سکتا ہے جتنی سیٹیں اب ہی ان کے پاس ہیں تو ہو سکتا ہے اور کم سیٹیں ان کے پاس آجائیں ساتھ نون لیگ کے بھی یہی حالات ہیں کہ پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب اسپطال میں ہیں خاقان عباسی صاحب اسپطال میں ہیں خود شباز شریف کمر کے ہیں اور آپس میں بھی ان کی دڑے بن گئے دڑے بندی ہے تو یہ اس ٹائم دوبارہ اگر ری الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کسی کو سوٹ نہیں کرے گا اور مولانا صاحب یہاں سے دھرنے سے اگر ناکام ہو کے واپس چلے جاتے تو وہ ایون مولانا صاحب کو سوٹ نہیں کرے گا تو اس وقت الیکشن کے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ بڑی جو پارٹیاں ہیں مسلمین جی نون اور پیپلز پارٹی وہ اس کام میں مولانا کا ساتھ دینے چھیک ہے آپ بریدہ پچھ گئے میں کہہ رہا تھا مولانا جو استفعے طلب کی وہ تو اپنی پلٹکل بارٹک ہے قومی اسمبلی اور صبح اسمبلی کے براہ نے اسے استفعے طلب کیا لیکن بات یہ ہے مولانا فضل رمان کے دو یا تین یا چار استفعوں سے کچھ نہیں ہوتا بات یہ کہ اس ملک اور اب دیکھ لیں اب تاجور نے لڑکانہ کی بات کی لڑکانہ میں بلاول بٹھو زرداری جیتے ہیں خالد محمود سمرو سے ان سے جیتے ہیں اب لچتاں میں دیکھیں محمود خان چکزی ہارے ہیں سلاودین آیوبی سے سلاودین آیوبی اور محمود خان چکزی دونوں میں ایک ہی کٹینر پہ کڑے ہوگے کہہ رہے ہیں داندلی ہوئی اپس میں پوچھو کہ اس نے کس داندلی کیا محمود خان چکزی ہارے ہیں سلاودین آیوبی سے ایک ہی کٹینر پہ کڑے ہوگے وہ کیا وہ محمود اور آیاز ایک ہی صرف میں کڑے ہوگے محمود اور آیاز تو وہ دونے ایک ساتھ کڑے مولانا کو بھی سوچنے چاہیے اگر جمہوریت چاہیے اگر سیوت سپریمیسی چاہیے شفاف انتخابات چاہیے تو تمام پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہو کے ٹیو آرتے کرنے ہوں گے اور پھر شفاف انتخابات کرنے ہوں گے ورنہ یہ آپس میں پوچھتے رہے کہ کس نے داندلی کیا بہت شکریہ جیسے کہ میرے جو مہمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پہلے آپ خود تو کلیر ہو جائے کہ داندلی کہاں ہوئی ہے اور اگر ایک ہی حلقے کے دو لوگ جو ایک دوسرے کے مخالف کھڑے تھے اور وہ ہی آکے کہتے ہیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جی داندلی ہوئی ہے تو وہ کس سے سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ازادی پانچ ہے یہ مزید دھرنے کی صورت اختیار کرتا ہے یا ڈی چوک میں یہ لوگ شفٹ ہوتے ہیں کیا مومنٹ ہوتی ہے اور مریم نواز کی جو زمانت دی گئی ہے یہ کس طرح کا ایک سٹیپ ہے یہ تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے آج تک یہ اپیسوڈ کے لیے اتنا ہی نیکس کے لیے مجھے اجازت دیجے اللہ حافظ